بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب چینل ناظرین اہم خبریں ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹے پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں ان معاملات میں ظاہر ہے کون کردار ادا کر سکتا ہے الٹی گنتیس وقت شروع ہے ترخم بارڈر ہے دوسرا دن بھی باندھ ہے لیکن وہاں چینی کے بعد اب ڈالروں کی سمگلنگ کا معاملہ بڑا ہو گیا ہے پشاور کے بعد اسلامباد میں وکلا کا بہت بڑا کنونشن ہے کالا کوٹ اسلامباد پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا بھی ایک جواب آ چکا ہے معیشہ ٹھیک کرنا تقریباً نممکن ہے بجلی کے بلوں سے لے کر عوام جہاں ہر معاملے میں تڑپ رہی ہے وہاں پڑوس میں ہندوستان میں ایک جی ٹوینٹی کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان میں معیدے ہو رہے ہیں اور یہاں ملک کے اندر چترال جیسے خوبصورت علاقے میں شہدتیں ہو رہی ہیں منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا جو بہانہ ہے اس میں کون سے کردار چھپائے جا رہے ہیں اور عمران خان قیدی نمبر 804 آپ کو بتا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس معاملے کو روکنا اور یہ آگے ہی عوام تک پہنچانا یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے یہ باپ کی ڈیوٹی ہے میں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے اس پر تفصیل بتاتا ہوں جو بیرون ملک صحافی ہیں وہ بھی ظاہر ہے نشانے پر اس کی تفصیل کیا ہے اور پرویز خٹک خیبر پختونخواہ میں بھی آپ کو بتا ہے وارداتیں ہو رہی ہیں ان کی لیکن سب سے پہلے عمران خان کو گرانے اور توڑنے کے لیے اب کمپنی آپ کو پتا ہے کہ نیا راستہ استعمال کر رہی ہیں وہ بشرا بی بی پر حملہ کر رہے ہیں کوسار پولیس اسلامباد میں توشہ خانہ کے حوالے جو ایف آئی آر میں بشرا بی بی گرفتاری ہے یہ وکلا نے بارہ ستمبر تک اس میں توسی تو کروالی لیکن طریقہ واردات بلکل وہی جس طرح سابق گورنر عمر چیما کو جب نہیں توڑ سکے تو اس کی ملاقاتوں پر آنے والی بی بی پر انہوں نے حملہ کیا اس پر کیس ڈال دیا تاکہ دباؤ زیادہ بڑھائیں اب عمران خان نہیں ٹوٹ رہا تو ان کا طریقہ واردات یہ ہے جب مرد نہ ٹوٹے تو اس کی عورتوں پر حملہ کرو بچوں پر کرو بزرگوں پر کرو اس کا کاروبار تباہ کرو اس کے دوست احباب رشتہ دار اچھا یہ طریقہ نیا نہیں ہے یہ طریقہ ابن زیاد نے نکالا تھا اس کا بڑا مشہور ڈالاگ تھا کہ اگر غائب نہیں پکڑ سکتے تو حاضر کو اٹھا لاؤ تو آج تاریخ کے الفاظ میں دیکھیں وہ کیسے سے یاد کیا رہا تو اس کا انجام کیا ہوا جو ظلم و ستم ان لوگوں نے کیا ان کا لوگ نام جن پر ظلم ہوا ان کا نام لے کے ہنٹھوں کو چومتے ہیں آنکھوں پر لگاتے ہیں اور جنہوں نے ظلم کیا ان کا نام ہے تو تھوک دیتے ہیں عورتوں بچوں پر یہ ظلم انگول بھی کرتے رہے تاتاری بھی کرتے رہے دہشت پھیلانے کے لیے خوف پھیلانے کے لیے لیکن جو لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے جنہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی انجام کی اور حق کا ساتھ دیا اللہ نے ان کی مدد کی وہی آج باقی ہیں ورنہ کہاں ہیں چنگیز خان حلاقو خان یزید شمری کدھر ہیں آج ساری آپ کو سب پتا ہے تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا جو ڈٹے ہیں وہ ڈٹے ہیں ابھی ایک بڑا معاملہ جس پر آپ لوگوں کی توجہ ہے وہ آپ کو پتا ہے عمران خان کو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر خطوط لکھنے کی کارڈز بھیجنے کی جو ہے وہ سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اٹک جیل میں خط لکھیں ایک دباؤ کا ماحول بنائیں جو ان کی محبت ہے آئیڈیا ان کا ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ خط لکھیں گے پوسٹ کارڈ بھیجیں گے تو اس میں دیکھیں دو معاملات ہیں ایک تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی عمران خان تک نہیں پہنچنے دیں گے لوگ عمران خان کو پتا ہے دنیا اس سے محبت کرتی عوام اس کے لیے پاگل ہے لیکن اس کی آڑ میں یہ اپنے مضمون مقاصد ان خطوں میں آپ کو یاد ہوگا امری تھریکس تھریکس جو تھا وہ ایک کوڈ نام آپریشن امریکہ میں دوہزار آٹھ میں جو ہوا تھا وہ خطوط جو ساٹھ مختلف لوکیشن میں بھیجے گئے تھے اس میں وہ لوگ مٹیریل ایسا استعمال کرتے رہے جو بڑا نقصان دے تھا اس کا اصل طریقہ ہے واردات خطوط کا یہ سلسلہ تھا وہی کام یہ یہاں پہ ڈال دیں گے یہ وہی واردات کریں گے اس پر وہاں پر انویسٹیگیشن ہوتی رہی بھی عمران خان کی جان کے لیے بڑا خطرناک معاملہ اس کے الزام وہ لگا دیں گے جی بھیجنے والے نامعلوم جس طرح ابھی جیل کے اندر خطرناک کہہ دیں ہیں باہر مذہبی پروپاگنڈا ہے تو یہ لوگ عمران خان تک یہ معاملہ جو ہے آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا اس پر ایسی کوئی حرکت نہ کریں اور دوسروں کو بھی ضرور اس کو کلپ کو آگے تک فارورڈ کرنے کو پتا چلے دیں گے اچھا اسلامباد میں وکلا کنونشن شروع ہو گیا وکلا بڑی تعداد میں موجود ہیں طریقہ انصاف بھی جوئن کر چکی ہے محمد خان بھی موجود ہے بابر روان بھی ہیں اب ایک ایسے وقت میں دیکھیں جہاں سپریم کورٹ کے ججز لیٹ چکے ہیں اور وہ بھی الٹے تو یہ جو لوگ ججز کھڑے ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے جج بابر ستار کا نام اس میں سر فیرست ہے ابھی شریار افریدی کے کیس میں غیر قانونی گرفتاریوں پر جو توہین عدالت کیس تھا اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹپٹی کمیشنر اسلامباد اور سیس پی آپریشنز دونوں کے خلاف فرد جرم آئد کر دی یہ بہت بڑا معاملہ ہے اسے آسان نہ لیں دوسرا عمران خان کا آپ کو پتا ہے جو سائفر سے متعلق افیشل سیکر اٹیک اس کی خصوصی عدالت میں جو سماعت بھی وہ نو ستمبر تک مرتبی کیونکہ جج اببالحسنات آٹھ ستمبر تک چھوٹی بھی ہے اب ایک جج چھوٹی پہ ہوتا ہے دوسرا کیس سن لیں لیکن یہاں پہ معاملہ ہی الٹا ہے آپ کو پتا ہے اور دوسری طرف جو آج چوبیس گھنٹے اور آرے فلوی کے لیے بڑے اہم یہ پاکستان کی تاریخ بدل سکتا ہے تقدیر بدل سکتا ہے یا بدترین حالات جس طرح چیف جسٹس عمر بندیال نے رات کو عدالت لگا کہ قاسم سوری کی روننگ کو بدلا پاکستان کی قسمت پاکستانوں کے حالات آجاب کے سامنے اسی طرح الٹی گھنتی چل رہی ہے صدر آرے فلوی کا بھی پتا چل جائے گا یہ ملک کے قانون آئین کے ساتھ کھڑا ہے حق کے ساتھ کھڑا ہے یا نظریہ ضرورت استعمال کرے گا اس کے دیکھیں آئینی اختیارات کی اگر بات کریں تو الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ دینے کا اس کے پاس آئینی طور پر آج آخری دن ہے مدت پوری ہو رہی ہے اب یا تو یہ اپنی نوکری بچائے گا یہ جو سرکس لگی اس کے رنگ ماسٹر کو خوش کریں گے یا وہ کیونکہ نئی پارلیمنٹ آئے جب تک اس کی سہولتیں اور جو ماضی میں فضل آئی چودری تھے ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا آج کا دن بڑا ایم ہے دیکھتے ہیں صدر تاریخ کی کے سمت میں کھڑا ہوتا ہے 26 سال کی اس کی تربیت عمران خان کے ساتھ تھی یا ڈرانا دھمکانا لالچ دینا یہ کام آگیا اب صدر کے پاس ابھی وقت ہے کیونکہ یہ چاہیے کہ اس کی ڈیوٹی ہے اس کے فرائز ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ دو مہینے پہلے الیکشن سے تاریخ دی جاتی ہے تاکہ الیکشن کمیشن تیاری کرے شیڈول بنائے اور اگر یہ آج پیٹ دکھا گیا تو پھر اسے بھی آپ سازش کا ایک حصہ سمجھیں یہ بھی شروع دن سے ہی دو نمبر تھا اب پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں ڈکٹیٹر تو آتے رہے پہلے بھی اب جو زبان استعمال ہو رہی ہے عمران خان کے لیے عوام کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے لیے جو گلیاں استعمال ہیں اپنے قوم کے بچوں کو جانوروں کے بچوں سے تشبیح دی جا رہی ہے طاقت کے نشے میں ایسے اندھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ پتہ کچھ سال بعد ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا آپ دیکھ لیں ان سے پہلے والے کدھر ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں اسی طرح یہ طاقتوار اپنے لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ بھی ہے بھائیوں کو ترقی بھانجنے مری میں آپ کو پتہ ہے جو خاندان اغواہ کیا ہوا ہے کوئی بی بی کا قدم وزیراعلا لگا ہوا ہے ایک طرف یہ معاملات چل لیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں جو سیاستدان ہیں ان کے اتصاب کی بات یعنی مارچ اللہ آگئی طرف اب یہ کاروائی سرفراز بکتی نے شروع کی اس سے پہلے رانہ سنولہ جس نے ستائیس ارب ڈالر لے کر جہاز میں نکلا اس کے خلاف وہ کاروائی نہیں کر سکتے اپنے وقت میں لیکن سرفراز بکتی کو یاد آگی حالانکہ معاملات بڑے سادے سے ہیں سب کو پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پانچ کروڑ کی ایک گھڑی پر پوری قوم کو لگایا جو قانونی طور پر خریدی کی جو خود ان کی اپنی عدالت کے اپنے ججز نے اس کیس کو شٹ کیا انہوں نے اس مسئلے کو اتنا بڑا بنایا کہ آج حالت یہ ہے کہ سمگلنگ میں دو سو ارب کی دو سو ارب کی یہ لوگ کیونکہ الیکشن میں امیدوار خریدینے تھے مویشی منڈی لگانے تھے اس معاملے پر چھو پکے پانچ کروڑ کے پیچھے لگئے یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ایک ارب کی چینی کی آپ کو پتا ہے ایک ارب ڈالر کی چینی تقریباً نکلی ہے اور انہوں نے روکی سمگلنگ کتنے کی انچاس ہزار ڈالر کی اس پر تصویریں کھینج کے کریڈٹ لینے کی کوشش میں واردات سب کو پتا ہے بڑی سادی سی شہباز شریف حمزہ شہباز انہوں کی چوبیس سو ارب کی منی لانڈرنگ جسے وہ خود تسلیم کرتے رہے اور واپس بھی کہنا چاہتے تھے اسے انہوں نے وزیراعظم اللہ کیس ختم کیا تین تین لوگ اس کے مقصود چپڑاسی جیسے رزوان جیسے بندے ہٹا دی راستے سے اور ہندوستانی جہازوں میں مال لے کے نکل گئے اب افغانستان میں سمگلنگ کرتے رہے خود آٹا چینی ڈالر اور یہاں مسنوی قلت پیدا کرتے رہے اصل کردار انہوں نے چھپا لی ہیں اور یہاں ڈالر کو مستحی کم کرنے کا باہنہ حالانکہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے دو بنیادی حصول ایک سپلائی ہے ڈالر کی ایک ڈیمانڈ ہے طلب رسل کا فرمولہ ہے ایکسپورٹس ہیں ریمیٹنس ہیں ان کو بیلنس کرنے سارا معاملہ ٹھیک عمران خان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے جب سے ختم انہوں نے ایکسپورٹ تباہ کر دی باہر سے پیسہ آنا بھی بند ہو گیا کیونکہ انہوں نے بیرونی ملک پاکستانی کو ڈرانے دھمکانے پر سلسلہ شروع کر دیا اس کے جواب میں انہوں نے پیسے دینے بند کر دی اب فارن انویسمنٹ ویسے رک گی تجارتی پالیسیاں جو عمران خان کی تھی انہوں نے جان بوجھ کے روک دی لارڈ سکیل پروڈیکشن ویسے بند ہو گی ایکسپورٹ ختم ہو گی اب معیشت کا دیکھیں تھوڑا بہت چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناتے میں بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ ایکانومی کو ٹھیک کرنے کا کوئی چھوٹا طریقہ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا آپ نے وہی اصول جو ہے انہی پہ چلنا ہے عامدری بڑھانی ہے سادہ سا ڈالر کی تعداد کم کرنی ہے انڈسٹری سرویس سیکٹر کو بہتر کرنا ہے بجڑ بنانا ہے عوام دوست لوگوں کو ریلیف دینا ہے کاروبار کے لیے ون ونڈو آپریشن اور یہی پالیسیاں تھی عمران خان کی وہاں معیشت سی کٹیگری میں مائنس سی کٹیگری اور پھر بی تک جا کے پہنچی اس کی وجہ یہ کمیٹی والے چکر میں کربوں کے ساتھ ڈال لیں گے کمیٹی پہلی کمیٹی ہم رکھ لیں گے باقی انہیں واپس نہیں کریں گے یہ وہ معاملہ کر کے ٹھیک کرتے ہیں خان کو تانے دیتے تھے کرزوں کے چورتالیس مہینوں میں اس کی حکومت اٹھارہ ہزار ایک سو ارب کرزہ لے گی اور یہ کرزوں اور وہ کرزیں عمران خان سود میں دیتا رہے ان کے لیے ہوئے یہاں پر ان کی لائی ہوئی حکومت شہباز شریف کی انیس ارب سے زیادہ کرزہ لے گی اور کسٹے بھی نہیں ادا ہوئے اور دیوالیہ پن بھی لے گے ظاہر ہے کسٹے دا نہیں ہوئے دیوالیہ پن کی طرف جائیں گے ان کا مقصد صرف اے گا دوسرا کوئی مال نہ بنائے سوائے ہمارے بس ان مخصوص لوگوں کے پاس صرف تین سال ہوتے ہیں ملکی حالات تباہ کر جائیں یہ تو نکل جائیں گے دنیا کے کسی بھی ملک انہیں کس نے پوچھنا ہے کس نے قصور بار ٹھہرانا ہے ایک طرف ہمارے یہاں دیکھیں تباہی کا جو سلسلہ چل رہا ہے جہاں چترال میں شہارتیں ہو رہی ہیں ایکانومی تباہ سیاست تباہ معیشہ تباہ عدل انصاف عدالتیں تباہ پلوس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بھارت میں جی ٹونٹی کانفرنس دلی میں ہو رہی آٹھ سے دس ستمبر تک وہاں پورا دلی کے شہر انہوں نے فول پروف سیکیورٹی بنائے ہیں ائر فورس ان کی پوری جو ہے آسمان کی سیکیورٹی گراؤن پر سیکیورٹی ایس فور ہنڈرڈ تک انہوں نے لگا دیا سکول کالجز دفاتر شاپنگ سینٹر سب کچھ بند کر دیا آن لائن فوڈ ڈیلیوری تک بند کر دیا میڈیکل سینٹر صرف کھول لیا عدویات اور امرجنسی اس کی وجہ کہ بیس تاکتور ممالک بھارت میں آ رہے ہیں بیس جی ٹونٹی معیشت نئے معاہدے سیکیورٹی یہ امریکہ نے چین کے سامنے ایک دیو کامت بھارت کھڑا کرنے کا مشن پورا کیا اور یہ چین چین نے کوشش پاکستان کے ساتھ کی تھی کہ پاکستان کو بنائے چودری آگا لیکن ہمارے بزرگ جو مہر سمجھ نہیں سکے وہ جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے جس نے امداد کے نام پہ ایک ڈالر نہیں دیا اور انویسمنٹ ہے ہی نہیں اب چین کے ساتھ جڑ گیا چین جڑ گیا افغانستان کے ساتھ دیکھیں اور سات چار موالک اتحاد وہاں پہ برطانیہ ایران ترکی اور یہ دیکھیں چین کوپر گولڈ لوہا زنک وہاں سے افغانستان کی ساری مادنیات نکال کے پچاس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پچاس ارب ڈالر اور یہ تب آتا ہے جہاں امن اور انصاف انہوں نے یہی قائم تمام موالک افغانستان سے آپ صرف امن قائم کریں ڈالروں کی برسات کرنا ہمارا کام وہ چین افغانستان میں تیل نکال رہا ہے ریلوے میں سی پیک پروجیکٹس بنا رہا ہے وہاں بیلڈنگز بن رہی ہیں تعمیرات ہو رہی ہیں سڑکیں بن رہی ہیں اور وہ جو اب یہ تیل نکالنے کی فیزیبلیٹی رپورٹ دکھا رہے ہیں وہ افغانستان کا تیل ایکسپورٹ کرنے وہ مالک میں شامل ہو جائے گا اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے میں ہی آپ کو کوئی دو سو سال پرانی تاریخ تو بتانے یہ دو سال ہے صرف دو سال کے اندر ایک تباہ حال ملک ترقی کی طرف کی طرف چل رہے ہیں اور یہی دو سال میں ایک ملک جو ترقی کی طرف جا رہا تھا کیسے تباہی کی طرف جلا گیا آج افغانستان میں امریکی سفیر ملک کے فیصل نہیں کرتا لیکن پاکستان میں الیکشن سے لے کے ملاقاتوں سے لے کے تمام فیصلیں جائے وہ امریکی سفیر کر رہے ہیں اب ان کی حالت دیکھیں نا خان مخالفین ان کو جس طرح وہ دنیا بھر کے ممالک میں جو آپ کو پتہ ہیں انہوں نے واردات کرتے رہے ان کی جو لوٹ سپیکر ہیں ان کا بھی حال دیکھ لیں جو میڈیا میں ابھی جو سب سے زیادہ خان کا مزاق اڑاتے جھکتے کرتے تھے آج خود سانڈے کا تیل بیچنے پر مجبور ہو گئے مردانہ کمزوری پر عوام کو بے وکوف بنا یہ وہی لوگ ہیں جو مزاق اڑاتے تھے لوگوں کو کرونوں کے بزنس کے آئیڈیاز دیتے تھے خود مردانہ زنانہ نام کی کپسول بیچنا شروع کر دی انہیں وہ تلت حسین صاحب کا وہ دیکھیں آپ پوسٹر کا لگا گندی تصویروں نے بقاعدہ لگائی ہوئے اندازہ کرنے کی سوچ کس لیول تک گرگی ہے کیونکہ یہ پتہ چل چکے کہ ان کا منجن عوام نہیں خریدتی کوئر ایک بوسا میں وہ عمران خان کے بکلا پر تنقید کہ جی یہ انصاف نہیں دیر دلوارے انصاف وکیل تو دیتا ہے نہیں جج دیتا ہے وکیل تو بہترین لڑائی اس وقت سارے عمران خان کے کہہ رہے ہیں یہ صرف حسد و جلن ہے کہ خان کے ساتھ جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں وہ کیوں عوام مقبول ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ عزت اور ظلط اللہ کے اختیار میں انسان کے نہیں آپ یقین کریں میں عمران خان کے مخالفین کی پوری فیرست دیکھ رہا تھا مجھے ایک ہی بات نظر آئی کہ عمران خان کے ساتھ واقعی اللہ شہد خوش ہے اس کی وجہ دیکھیں کہ جو اس کا مخالف ہوا چاہے میڈیا میں چاہے سیاستدان میں چاہے وہ طاقتوار لوگوں میں اس کا انجام آپ دیکھ لیں عمران خان کچھ بھی نہیں کہتا وہ نظر انداز کر رہا ہے یہ اپنے بوجھ تلے دبریں ایک ایک نام میں یہاں گنانا شروع کروں ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے لیکن آپ دیکھ لیں جو سیاستدان تھے جو میڈیا کے لوگ تھے جتنے لوگوں نے عمران خان کا اپنی طرف سے مزاق رڑانے کی اسے بیزت کرنے کی کوشش کی آج ان ساروں کا حال دیکھیں ایک ایک کر کے وہ خود اپنی نظروں میں لوگوں کے سامنے کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ لٹھ نہیں مارتا اللہ مت مار دیتا ہے ان لوگوں کی واقعی مت ماری گی ورنہ اس طرح کیپس ہو اور بیچنا مطلب آپ کس لیول پر چلے گئے ہیں کال مجھے خطر ہے وہ کو لگا کے سرکس ہی وہ آپ کو پتا ہے جس طرح لگی ہوتی ہیں اکثر بیجتے ہیں سنڈے گھتے ہیں خیر بار لیکن ان لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے ایکانومی بیشت تب ٹھیک ہوگی جب امن ہوگا سیاسی استحکام آئے گا معاملات بہت سار ہیں ابھی میرے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے ابھی اتزاز احسن میرے ساتھ انٹریویون کا ہوگا یہ وکلا کا معاملہ عمران خان کے کیسز بہت ساری مختلف چیزیں ہیں امید ہے یہ کینسل نہیں کریں گے انہوں نے ابھی دے دیا وقت اور بھیج بھی دیا کچھ معلومات بھی کہ کون سر ٹاپک پہ ہم بات کرنا جائیں گے آج تو امید ہے وہ ہوں گے آپ نے میرا دوسرا وی لاؤگ جو وہ لازمی دیکھنا ہے اپنا خاص قیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازے اللہ حافظ